ماشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا بریانی جوہاں یہ بچے کھائیں گے ملتے کے ہوتے ہیں جس کو اچھی تنسل کرتے ہیں چاول اور مجھے بھی جو ہے پتھی کی وجہ سے روکے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے جامل کھانے جامل سے گزارے چاہ جائے گا ماشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بڑا سرپریز یہ ہے وہ اوپن ہونے والا ہے آج جوہنا نادیا نے مجھے یہ سرپریز ایک دو تین چار انہوں نے ہمارے لیے دوائی کے لیے یہ پیسے بھیجے ہیں کہ اکرم بھائی کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے وہ دوائی وغیر اور ان کی روزی رزق میں برکتیں عطا فرمایا ہے اور جو بھی ان کی نیک خواہشات ہیں اللہ پاک قبول اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم پیارے بھائیوں کیا لو میس کرتا ہوں ساکھ ٹھیک تھاک کے پیٹ پارٹ ہوں گا الحمدللہ میں ہی بلکل ٹھیک تھاک ہوں آپ کے دعاوں سے ویلوگ جی ہمارا ہو چکا ہے سٹارٹ ویلوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام بہن بھائیوں سے چھوٹی سروکیسٹ ہوتی ہے جو چینل پر نیو ہے چینل کو کارنے جی سبسکریب لیک شیرا اس کے پاس چلتے ہیں ویلوگ کی طرف آج آپ کو دکھاتے ہیں ویلوگ کیا کر رہی ہے کچھ نہیں ہے ایسے بیٹھی ہوں ایسے کیوں بیٹھی ہوں خانہ آ رہا ہے اچھا ناشتے کا ٹائم ہو گیا ہے یہ آٹھ بجے آپ کا ناشتے کا ٹائم ہے آٹھ بجے تو ناشتہ کرتے ہیں نا چھ بجے گیس آتی ہے اور خانہ بناتے ساڑھے ساڑھ بچ جاتی ہے آدھا گھنٹہ پھر خانہ بنا کر رسٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد خانہ دنہ آٹھ بجے تو آسرام کارلو چلتے چلتے سے ٹائم نہیں ہے اسلام علیکم پیارا میں بھائیوں کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ ساکھیں ہوں گا جہاں میرا خوش رہباد راست ہے اور مسکرات راپ پروتا پروکی تار اللہم دلالہ ہم نے دلکھا ہاں گیا آپ کی دون سے دلوگ کی ہمارا شروع چکا ہے شروع کرنے سے پہلے ہمارے تلماہ بن بھائیوں کو جوٹی سیرکوالی سکتے ہیں اور ماشاءاللہ ناشتہ کا ٹائم ہے جی ناشتہ آ چکا ہے جس بہن بھائی نے بھی ہمارے ساتھ ناشتہ کرنا ہے جی بسم اللہ ویلکم وہ آ سکتے ہیں رات ہم نے بنایا تھا مسر اور ساتھ میں گرم گرم روٹی جس نے بھی کھانا کھانا ہے ناشتہ کرنا ہے وہ آ سکتے ہیں جس نے نہیں کرنا ان کے اپنے مرضی ہے اور ادھر حاجرہ بھی بیٹھی ہوئی ہے حاجرہ آپ نے ناشتہ کر لیا کیا کر لیا بڑی تیز ہو گئی ہے یہ آپ جلدی جلدی ناشتہ کر لیتی ہو آپ سے پہلے بھی کر لیا اچھا مجھ سے پہلے کر لیا وہ کہتی ہے آپ سے پہلے میں نے ناشتہ کر لیا تو ناشتہ کرنا جی پھر انشاءاللہ ملتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں نالیا آپ نے تیاری کر لی اور آپ نے بھی نالیا ابراہیم تیاری بھی کر لی کپڑے نہیں پہنے کمیز کہاں چلی گئی تو تیارے بہن بھائیوں جیسے آپ نے دیکھا ناشتہ جو ہے وہ کر رہے تھے تو الحمدللہ ناشتہ وغیرہ کر لیا ہے اس کے بعد جو ہے ابھی ریسٹ کر رہے ہیں کیونکہ نالیا کے رات کے طبیعہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہیں اور ان کی دوائی وغیرہ بھی میں نے لینی ہے وہ بھی لے کے آتے ہیں اس کو دوائی دیتی ہیں پھر دوائی کھا کے نا پھر سو جائیں گے پھر سو جائیں گے آج نے کہتی ہے دوائی کھا کے پھر سو جائیں گے دن کو کون سوتا ہے دن پھر سوتے ہیں کون سوتا ہے دن کو سب سوتے ہیں سب سوتے ہیں ہم تو سوتے نہیں ہیں آنکھ سوتے نہیں ہوں پھر آپ کی میری آنکھ کھلتی ہے پھر آپ بھی سو جاتے ہیں آپ کی آنکھ کھلتی ہے میں سو جاتا ہوں ماشا رجی الحمدللہ جیسے آپ نے دیکھا سوپر ناشتا وغیرہ کر کے پھر طبیعہ ڈاؤر ہونے کی وجہ سے نادیا بھی سو گئی اور میں بھی سو گیا ابھی ابھی اٹھے ہیں تاکہ میں ٹیم ہو رہا ہے ساڑھے اڈھائی 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 نہیں ہے اڈھائی ہو گئی ہے پتہ نہیں چلو جو بھی ہے تو ابھی جو ہے نا چلتے ہیں دوپیر کے کھانے وغیرہ کے لئے جو ہے نا وہ کچھ کرتے ہیں اور کھانا جو ہے نا وہ کھاتی ہیں کیونکہ ابھی گیس بھی نہیں ہے دو پچاس کھانا بھی نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ نا کوئی چاول وغیرہ لے لیتے ہیں بنے بنے بنا ہے نا تو وہ تھوڑے سے میں تو ویسے چاول نہیں کھاؤں گا بچے وغیرہ کہتے ہیں کہ ہم نے چاول کھانے ہیں نا ہم نہیں کھاؤں گا ڈاکٹر نے روکا ہے نا میں کیوں کھاؤں چاول بھندی بھی روکی ہے مجھے تو ڈاکٹروں نے ہر چیز روک دیا ہے وہ ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق چلنا پڑتا ہے جو چیز وہ کہتے ہیں وہ کھانی ہوتی ہے اسنی قرمی ہو گیا ہے ماشاء اللہ! ماشاء اللہ! شکریہ جو جو لے اور چھائنے میں نے بچوں کے لئے اور نازیا نے کھانے ہیں یہ جامل یہ جامل ہوتے ہیں یہ جامل نزویں جامل یہ جامل اور جامل یہ جامل اور چھائیں گے اور یہ چھائنے میں بچے کھائیں گے بیچ میں بات نہیں کرتے جب بڑے بات کر رہے ہوں نہ پھر بیچ میں نہیں بولتے صحیح ہے آج کے بعد نہ آپ نے بیچ میں نہیں بولنا صحیح ہے یہ وہ آپ کے پوچھا جائے اس کا جواب دینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ابھی پانی مسیم لے آہے ہو یہ نہ ہوں اچھی طرح سے دھولے یا اس کو دھوکری میں ڈال لو اس کو دھوکرے لے جاناں صحیح ہے وہ دھوکری ہے نا دھوکری وہ سبزی والی ہے وہ لے آگے اس کے اندار اس کو ڈال کے دھولو کیونکہ ایسا مکری وغیرہ لیڈی کے ہوتی ہے اس کے پر دھولے ہی کر کے ابھی جی جتنے ہمارے ساتھ جامل کھانے ہیں چاول کھانے ہیں وہ آ سکتا ہے کیونکہ نادی آپ کو بھی گیس کر دیتے ہیں چاول اور مجھے بھی جو پتھی کی وجہ سے روکے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے جامل کھانے ہیں جامل سے گزارہ چاہ جائے گا پھر شاہم کچھوں کھانا بنایا ہے گلاب جامل نہیں ہے اکیلے جامل گلاب جامل ہوتے ہیں وہ مٹھائی ہوتی ہے یہ جامل ہوتے ہیں جو یہ ڈرکتو کا لگتے ہیں نا وہ جب پالی بڑھنا گیا تو نیچے گرے ہوئے ہیں چلے گی اوکے ہو گیا پھر ملتے ہیں کھانے کے بعد ماشا راجی اللہ بھندی وغیرہ جو ہے وہ آ چکی ہے ابھی نازلیہ کٹ رہی ہے بھندی آج بھندی کے پاری تھی کیا آج ہم نے کہا بھندی مگواتے ہیں ویسے بین میں جھاڑ پھتا ہے بھندی بھی مگواتے ہیں بھندی بھی مگواتے ہیں میری بھندی فیوریٹ ہے اور کافی دن ہو گیا سبزی کوئی نہیں کھائی تھی کبھی مسار کبھی دال چننے والی کبھی مونگی مساری والی کبھی کچھ کبھی کچھ آپ نے کہا کہ آج بھندی بناتے ہیں آج بھندی بناتے ہیں صحیح ہے مرچیں بھی ایک پاؤ لے آیا پوری ایک پاؤ ایک کلو بھندی ہے ایک کلو بھندی ہے بہت ہے مہنگی پاؤ ہے بھندی ایک سو چالیس روپے کلو ہے دو سو چالیس روپے دو سو چالیس روپے کلو ہے بھندی اور پچاس کے ساتھ مرچی ڈالیا ہے وہ بن گیا دو سو نبے تین سو اور دس کے لیمون ڈالیا ہے یہ کو آپ پہ لگا ہے پھر دس کے ایک لیمون ڈالیا ہے دس روپے کا پھر سو کے لیمون لیا ہے اور کیونکہ یہ پانی بنا کر پیتا ہونے شکنجی والا اس کا مطلب چار سو روپے کلو ہے سمجھے لے کہ چار سو کے سبزی اور لیمون اتنی ماں گئی چاڑ رہی ہے کیا کریں اس لئے کہ یہ بھی پانس سو روپے کلو ہے ہمیں سو روپے کلو ہے ہمیں سو روپے کلو ہے یہ دال بغیرہ لے لیتے ہیں کیونکہ پچاس کا مسالہ آجاتا ہے سات ستر روپے کی دال آجاتی ہے تو وہ دارا چال جاتا ہے اس لئے ہمیں سستا بھی کھوتا ہے سستا پڑ جاتا ہے نا دال والا سسٹم جو ہوتا ہے تو لیکن روز بروز بھی دال نہیں کھا سکتا نا پھر کیا کریں ہاں یہ بھی ہے ہر روز نہیں کھا سکتا ہے ایسے ہے کہ نہیں پچاس کی دال لے لو پچاس کی دال لے لو اور وہ کیا کہتے ہیں پچاس کی نہیں پاہ دال کھا ملتا ہے اسی نوے روپے کا ایک پاہ دال پچاس کا مسالہ بس ایک سو پیس تیس میں سبزی بن جاتی ہے اگر یہ سبزی لیتے ہیں یہ جو کام ہے یہ مہنگا پڑھے کافی مہنگیاں ہیں کیا کریں پھر تو پھر گتارہ انسان کو کرنا ہوتا ہے کیا کریں یہ وقت ہے گزر رہا ہے یہ کتنی دیر میں بند جائے گئے کٹائی ہو جائے گئے کہ نہیں ہوگی آج ہو رہی ہے دیکھیں کتنی دیر میں ہوتی ہے ابھی تو کٹائی کر رہی ہوں حاجرہ پہلے کٹائی کر رہی تھی پہلے حاجرہ کٹائی کی انہوں نے پھر حاجرہ جو تھک گئی پھر میں شروع ہو گئی حاجرہ کیا کہا میں تھک گئی ہوں نہیں حاجرہ تو کٹ رہی تھی میں نے کہا کہ آپ موچھے دیں آپ نہ کٹیں اچھا صحیح ہو گیا اور یہ تمام بہن بھائیوں نے دعا کرنی ہے ابو جان کے لئے کیونکہ اب یہ بھی جو ہے میرا احمد بھائی سے رابطہ ہوا ہے دو منٹ پہلے اور اب تک یہ ہے میں نے اور میں نے پوچھا کہ کہ کیا صورت حال ہے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا چیک وغیرہ کروایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہسپیٹال میں پہنچ گئے تھے اور ادھر جو ہے نا وہ جو بھاولپور کی ریپورٹیں وغیرہ تھی وہ بھی دکھائی ہیں اور ادھر بھی انہوں نے چیک وغیرہ کی ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کا اپریشن ہوگا ادھر بھی اپریشن ہی بتا رہے ہیں ہم نے کہا کوئی دوائیں کوئی ذریعہ جو ہے نا وہ ہو جائے گا لیکن احمد بھائی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بھی اپریشن ہی بتا رہے ہیں جو ہے نا وہ بھی تو ڈاکٹر بڑا ہے نا جو پہلے ٹیسٹ کیا تھے نا بھاولپور بڑا ہاں انہوں نے بھی بتا رہے ہیں لیکن گرمیاں بہت زیادہ ہیں ٹینشن بنگی کیونکہ ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ اپریشن بھی ہو جائے نا جتنی گرمیاں چال رہی ہیں نا پھر پسینہ وغیرہ جو ہے نا وہ آتا ہے اوپر کیونکہ آنکھ کے اوپر پٹی ہوتی ہے نا پھر پسینے وغیرہ سے کافی اتیاد کرنی پڑے گی ایسا ہوگا کہ رات دن نا ابو جان ایسی پر سوئے رہے ہیں جیسے کہ باہر ابھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں باہر کا محول دیکھتے رہتے ہیں تو نہیں وہ تو کولر پنکے بھی نہیں سوتے وہ یہ ایسے عام پنکے پہ سوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس ہی پر میں نے نہیں سونا لیکن یہ کہ ابھی آنکھ کا اپریشن ہو گیا تو وہ پھر میں نے پوچھا کہ دونوں آنکھوں کا کرانا ایک ساتھ یا ایک کا تو کیونکہ کافی بہن بھائیوں نے مجھے رابطہ بھی کیا تھا میرے ساتھ بات چیت پی ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ایک ساتھ دونوں آنکھوں کا نہیں کرانا ایک آنکھ کا کرانا پھر تقریباً ایک منتھ ڈیڑھ منتھ کے بعد جو ہے پھر جا کے دوسری آنکھ کا اپریشن جو ہے نا وہ کرانا ہے تو ابھی احمد بھائی سے میں نے پوچھا ہے تو احمد بھائی بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ایک آنکھ کا جو ہے نا وہ کرانا ہے لیکن وہ کہتا ہے ادھر جو ہے نا ملتان کا ڈاکٹر آتا ہے سیٹی میں جہاں پر ڈاکٹر آتا ہے احتوار والے دینا آتا ہے پتنی ہفتے آتا ہے کال ہفتہ ہے ہو سکتا ہے کال آئے یا احتوار کو آئے اگر وہ ڈاکٹر آ جاتا ہے تو پھر اپریشن ہو جائے گا ایک آق کا اور تمام بھائیوں نے دعا کرنی ہے کیونکہ پریشانی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے ہمیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بزرگ ہیں پھر آنکھ دید جو ہوتی ہے نا یہ دید کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ پاک جو ہے نا ابو جان کو صفیت دے اور ان کا پریشن جو ہے وہ صحیح سلامت ہو جائے کامیاب ہو جائے کوشش تو ہماری یہی ہے باقی اللہ پاک بہتری کریں ہمارے دیکھنے والے بہن بھائی ساب ابو جان کے لیے دعا کریں کہ ابو جان کا جو ہے نا خیر و خریہ سے اپریشن جو ہے نا آپ کو کامیاب ہو جائے کیونکہ بہاول پر گئے تھے تو میں ساتھ تھا تو میں ساتھ گیا ہوا تھا تو ابو جان سے بات چیت ہوتی رہی میری تو میں نے پوچھا ابو جان کہہ رہے تھے کہ ایسے ہے نظر آتی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ بندہ ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی بندہ جا رہا ہے یعنی کہ اتنا دھوند ہوتی ہے کہ وہ سنان نہیں آسکتا کہ یہ کون بندہ ہے کیسا ہے نزدیک آج ہیں جیسے ہم بیٹھی ہیں اتنے میں وہ پھر ان کو پتا چل جاتا ہے کون ہے تو اتنے میں تو پھر گزارا نہیں ہے رات کو تو پھر یعنی کہ جیسے یہ دیوار ہے یا دیوار سے تھوڑے دوری میں اگر کوئی انسان جا رہا ہے تو وہ پھر سمجھ نہیں لگتی کہوں نے تو میں نے کہا پھر وہی ہے نا کہ نہ ہوئی نا نظر صحیح نہیں ہے نا تو اللہ پاک بہتری کرے گا جی اور تمام بہن بھائیوں سے باہر پر یہی روکیسٹ ہے میرے ابو جان کے لئے آپ نے دعا کرنی ہے ہمارے لئے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی صحیح دے جیسے آپ کو پتا ہے کہ مجھے بھی پتری والا جو ہے نا معاملہ چال رہا ہے اور ان کی دوئی وغیرہ بھی میں کھا رہا ہوں نادیا کی بھی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے لئے بھی دعا کرنی ہے اور اس کے بعد ابو جان کے لئے دعا کرنی ہے اور بچے وغیرہ بھی بیٹھے ہیں ان سے بھی دعا کروائیں گے آپ نے بھی دعا کرنی ہے اپنے دادا جان کے لئے صحیح ہے نا ہاں آپ بھی دعا کرنی ہے مسجد جاتے ہو نا ادھر صبح جب جاؤ نا مسجد پھر قاری صاحب سے کہنا کہ دعا کر دے ہمارے دادا آپ کے دادا جان کے لئے دعا کروا دیں گے آپ بولنا کہ ان کا نا آنکھوں کا اپریشن ہے تو وہ خیر و خریہ سے ہو جائے دعا کروا دیں نا صحیح ہے صبح جاتے ہو نا مسجد تو ہاں ان سے دعا کروا لینا جاؤ نہاؤ جاؤ جا کر نا نہیں بائک نہیں دھونی آپ کو کام نہیں ہے بائک دھونی میں خود صبح دھونگا بائک کو کیونکہ پھر وہ پالش لگانی پڑتی ہے نا وہی صبح لے آنگا تابی ہے کال ہم نے جا رہے تھے میں بائک دہائی نہیں سے آگے کیا چیز بائک کیا ہے بائک کو وہ بول گئے تھے کال ہم جب جا رہے تھے تو میں نے بائک چلائی تھی چلائی تھی انہوں نے اس نے یہ تو چلاتا رہتا ہے وہی بات کر رہا ہے کہ میں نے جلائی تھی بائک کے نہیں چلائی تھی تو ابھی جی سبزی ہو رہی ہے امری کٹائی جیسے ہوتی ہے پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہک جیسے ہوتی ہے ایت میں صورت کرنا ہوں یہ بیڑیا بنا کریں گے موسیقی 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 ہماری بندی جو ہے وہ تیار ہو جائے گا ہے ہماری بندی بندی بگر دکھا دی آن جی بندی دکھا دی ہے آن جی ابھی جو ہے نا یہ کنڈیشن ہے پسینے کی لیت جو وہ چلی گئی ہے ایسی ڈینٹر ہے اور یہ ذہن بھی آیا پسینے سنبھا رہا ہے کیسے ہے گرمی ایمت فینڈ رکھا ہوا ہے لیکن یہ ایمت فینڈ بھی کام نہیں چلائے نہیں یہ نہیں دوسرے والا اس کے جہاں وہ اچھی کافی ہوتی ہے وہ تو ہمیں نہیں مر رہا یہ ایمت فینڈ ہو جی نہیں یہ والا نہیں ہے آپ اس کے دوسرے والا لہا پر بول رہا ہے آپ کوشش کریں ایمت فینڈ جی یہ میرے پر یہ دوسرا ایمت فینڈ ہے تو جی ابھی جیسے آپ نے دیکھا ہے بہت بڑا سرپریز بھی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ رہنا ہے ابھی آپ کے ساتھ سرپریز اوپن کرنے والے ہیں ماشاءاللہ جی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بڑا سرپریز جی ہے وہ اوپن ہونے والا ہے تو وہ سرپریز کون سا ہو سکتا ہے بریم خان ہے آپ کو نہیں پتا حاجرہ آپ کو پتا ہے آپ کو بھی نہیں پتا آپ کو پتا ہوگا مجھے تو پتا ہے نا کہ سرپریز کون سا ہے اچہ اوپن ہی سرپریز میں نے تو آپ کو دیا ہے آپ بھول رہے ہیں کہ سرپریز کونس ہے بھائیوں کو سرپریز دکھانا ہے نا ہاں وہ دکھانا ہے نا تو بات یہ ہے کہ جیسے آپ تو بہل بھائی چانتے ہیں کہ میں بھاور پور چلا گیا تھا دھائی لینے کے لیے جس تین اببو جان کو بھی لے گئے تھے اوزل بھائی بھی تھا میں بھی تھا احمد بھائی بھی تھے تو ہم ادھر چلے گئے تھے تو پیچھے سے پھر جو ہے نا اللہ بھائی جو ہیں وہ آگے تھے اور اللہ بھائی نے دیا تھا سرپرائز تو ہم نے ہم نے اپنی ویڈیو میں اس کا ذکر نہیں کیا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ جو سرپریز ہمیں ملا ہے ان کا ذکر بھی کر دیتے ہیں اور تمام بیند بھائیوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیتے ہیں یہ کاؤنٹ سا سرپریز ہے یہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ ہے آج جو ہے نا نادیا نے مجھے یہ سرپریز دیا ہے تو میں نے کہا چلو بھائیوں کے ساتھ سرپریز اوپن کا دیتے ہیں ابھی گنتری کرتے ہیں جی بسم اللہ کر کے ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور پانچ بارہ اور اس کے بعد یہ ہو گئے ستارہ یہ ہو ہو گئے بائیس بائیس یعنی کہ اکی ہزار سات سو بیس روپے تھے اور وہ کھلے جو تھے نا وہ پیسے پانچ سو سات سو بیس روپے وہ تو میں نے خچکا دیا پھر ہزار ڈال کے میں نے بائیس ہزار پورا کر لیا ہے تاکہ کوئی دیکھنے والے یہ نہ کہیں کہ یہ پیسے کم کیوں ہیں اور کیونکہ جیسے آپ تمام بھائی بہن بھائی جانتے ہیں کہ یہ سرپریز کا مجھے نہیں تھا نا تو آج نادیا نے صبح مجھے بتایا پھر میں نے کہا جا آپ ویڈیو بنائیں گے تو سسٹر کے لیے دعا گو ہیں سسٹر کے لیے دعا بھی کر دیں گے اور سسٹر کا نیم کیا تھا کامراز سسٹر کامراز سسٹر تو ان کا تاہہ دل سے ہم شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے دوائی کے لیے یہ پیسے بیجے ہیں کہ اکرم بھائی کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے وہ دوائی وغیرہ بھی لے لیں گے نادیا کی بھی طبیعہ ٹھیک نہیں ہیں تو ہم سسٹر کا تاہہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی پوری فیملی کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے اور ان کی جو پریشانیاں ہیں اللہ پاک دور فرمائے اور ان کی روزی رزق میں برکتیں عطا فرمائے اور جو بھی ان کی نیک خواہشات ہیں اللہ پاک قبول فرمائے تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ ویڈیو میں ذکر نہیں کیا تو ویڈیو میں ذکر کر دیتے ہیں کیونکہ کل جیسے آپ نے دیکھا کہ پتنی دو ہزار کا پتنی پندرہ سو روپے کا نا ہم نے لیا ہے وہ یہ جیسے یہ ہے نا یہ مگے وغیرہ یہ آپ نے کال والی میری ویڈیو دیکھی ہوگی دو تین یہ تھے اور تین تھی وہ روٹی رکھنے کے لیے جو تھی نا وہ شابیاں وغیرہ تو وہ لے کر آئے ہیں اور اس میں جیسے حاجرہ کا ایک چپل نہیں تھی پہننے والی وہ لی ہے ابراہیم کا کپڑے ہیں ان سے دو سوٹ وہ لیے ہیں بچے کے تو اتنی مجھے گالیاں دے رہے ہیں لوگ اتنی گالیاں دے رہے ہیں کہ وہ جی ان کے لیے دوائی کے پیسے ہلتا بھائی دے کر گیا انہوں نے جا کے شوپنگ کر لیا آپ مجھے جتنے بھی سمجھدار میرے دیکھنے والے بھائی ہیں ویسے تو سب سمجھدار ہیں لیکن اس میں سے جو چند لوگ ہوتی ہیں نا ان کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ پتنے کس مٹی کے بنے ہیں یا کیا ہے انہوں نے کیا کیا یہ جی اتنی انہوں نے جا کے شوپنگ کر لیا یہ آپ کے سامنے ہے پیسے بائیس ہزار انہوں نے دیا تھا اکیس ہزار سات سو بیس روپے یہ بائیس ہزار میں نے گنتری کر کے آپ کو دکھا دیا کہ یہ بائیس ہزار روپیا ہے تو وہ جو ہم لے کر رہے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یہ پانی جو ہے کولر میں سے مو بوڑ کے پیئے یہ نہ لے یا روٹی جو ہے وہ ہم ادھر چار پائی کے اوپر رکھ لیں یا زمین کے اوپر رکھ کے کھا لیں چھابیاں وغیرہ نہیں لینی تھی یا کسی کی کوئی گھر میں شوز نہیں ہے چپل نہیں ہے وہ ہم نے نہیں لینا تھا کیا ہم نے بہت بڑی غلطی کار دی یا آپ کے گھر سے اٹھا کے لیا ہے پیسے کہ ہم نے یہ سامان لیا ہے آپ کو تکلیف ہو رہی تھی اتنے میسیج ہے یا کے بردار سے باہر کہ یا ان کو دوائی پیسے دیئے ہیں انہوں نے جا کے شوپیں کالی کوئی لاکھتی شوپیں کالی پندرہ سو تھا پہنی دو ہزار تھا یہ گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ نا جو چھوٹا موٹا سامان لینے والا ہے وہ لے لیں گے ٹرین بھی آگے اس کا بھی شور ہوگا تھوڑا تو اس وجہ سے نا مجھے تھوڑا دل کو تکلیف ہوئی ہے باقی اور کیا ہے کیونکہ جب سے ہم یوٹو پر آئے ہیں ایسے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو ہمارے بارے میں باتیں کرتے ہیں باقی کسی کو میں برا بھلا نہیں کہوں گا کسی کے بارے میں کوئی گالی گروچ نہیں کروں گا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے لیکن صرف بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی انسان ہے جو دنیا میں انسان ہے ان کی ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ مجھے دوائی کے پیسے دیئے ہیں اگر وہ پیسے نہ بھی آتے تو اللہ پاک جو ہے نا انہوں نے روزی ریز کا وعدہ اللہ پاک نے کیا ہوا ہے کہ میں نے روزی ریز آپ کو دینا ہے باقی سسٹر نے بھیجی ہے میری طبیعت دیکھ کے میرے گھر کے حالات دیکھ کے اللہ پاک ان کو ہمیشہ ستا مسکراتا رکھے تو باقی جنہوں نے میسیج کیا ہے ان کا بھی جواب میں نے دے دیا ہے کہ آپ اگر کہتے ہیں تو اکولر جیسے بھرا ہوتا ہے نا اس میں سے موں بوڑ کے پانی پی لیں گے جو بھی آئے گا روٹی جو وہ یا زمین پہ مٹی پہ رکھ کے کھا لیں گے یا چار پائی کے اوپر رکھ کے کھا لیں گے کیونکہ برطن تو ہم لے نہیں سکتے کیونکہ ہمارے اوپر تو اوپر سے کرفو لگا ہوا ہے کہ ہم کوئی چیز لے کے آئیں گے تو ہمیں گالی پڑیں گی تو اس وجہ سے باقی اللہ پاک بہتری کرے ہیں نا اللہ پاک ہی جائے تھے ان کو جو باتیں کر رہے ہیں یہ اتنی باتیں کی ہیں لیکن ویسے جو کرنی نہیں چاہیے تھی کہ آخر ہر انسان کی ہے گھر کی ضرورت ہوتی ہے چیزیں ہوتی ہیں خرید نہیں پڑتی ہے یہ تو نہیں ہے کہ ایک مرتبہ انسان خرید لے تو پوری زند کے لئے کیونکہ شیشے کے ہم وہ لے کر رہے تھے گلاہ کیونکہ وہ شیشے کے ہوتے ہیں جیسے میں نے کالے بتایا کوئی بچوں کے ہاتھ سے گر جاتا ہے کوئی بڑے سے ہاتھ سے گر جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے اس طرح میں نے پھر ناجے کو کہا تھا یہ والے نا لے آنا تاکہ یہ مضبوط بھی ہوتے ہیں گر بھی جائیں تو ان کو کچھ نہیں ہوتا تو اس وجہ سے یہ کافی افساد یہ رہے بھی جائیں گے یہ ٹوٹے پھوٹیں گے نہیں تو اس وجہ سے یہ لے بیکھے اور رات پوری میں سوچتا رہا جیسے میں سے پڑتا تھا میں کہتا تھا پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ہے جیسے میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر لیا ہے یہ گھر کی نا ہزار دو کی چیزیں لے کے بہت بڑی غلطی کر لیا ہے باقی اللہ پاک ان کو بھی خوش رکھے چلو اتنا ہے ویڈیو تو دیکھی ہے نا انہوں نے حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے ویڈیو دیکھی ہو ہم نے لکھا ہے نا تھامنیل کے اوپر بہت بڑی شادی کی پہلی شوپنگ کر لی بہت بڑی شوپنگ انہوں نے پر ایک کر کے اندھر ہی کومیٹ لکھ دیا آگے ویڈیو دیکھیں نہیں ہے کہ ویڈیو میں شوپنگ ہے کیا کیا چیز ہے کسی شوپنگ ہے بڑی ہے چھوٹی ہے کیا ہے ہم نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ ضرورت کے چیزیں ہیں جیسے ہم نے لی ہیں ہزار کی ہیں یہ پندر سو کے دو ہزار کی ہوں گی تو اس کے اوپر اتنی باتیں باقی سسٹر آپ کا تاہہ دل سے شکریہ آپ نے جو ہے نا ہمارے لیے یہ سر پریز بھیجا اور الطاب بھائی بھی دے کر گئے تھے ان کا بھی تاہہ دل سے شکریہ تو کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ امانہ امانت جس کی بھی ہونا وہ پہنچانے چاہیے جیسے میرے پاس بھی کافی لوگوں کی امانتیں آتی رہی ہیں میرے پاس تین تین لاکھ چار چار لاکھ تک لوگوں کی امانتیں آئی تھی اور اس میں یہ رین بھی موجود ہے آپ کو دیکھ رہا تھا نا مجھے بھی دیا تھا آپ کو بھی دی تھی میرے سسر کا بھی تھی جس جس کا نیم سسٹر نے لکھ کے بھیجا تھا سب کی امانت میں پہنچانے کی کوشش کی تھی تو ہر کسی کا یہ ہی ہوتا ہے کہ جو بھی امانت آئے کسی کے پاس وہ فوری پہنچا دیتے ہیں باقی اللہ پاک صاحب کو جی اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اللہ پاک ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے پھر سسر کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ پاک ان کی پوری فیملی کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر ویڈیو ہماری اچھی لگے ویڈیو کو شیئر لائک کر دینا ہے چینل پر جو نیو ہے چینل کو سسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ پاکستان زمدہ بہت زمدہ بہت زمدہ بہت